بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں آپ ہمارے کورسز جو کہ ایف پی ایسی اینٹی ایس کی جتنی بھی جابز ہیں جو ہماری رین میں ہوتی ہیں ہم ان کا اناؤنس بھی کرتے ہیں ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور لیکچرز کو اکسس پورے کورس کو کر سکتے ہیں تو آج ہمارا سیشن جو ہے یہ لیکچر نمبر تھری کے نام سے اور اس میں ہم ٹاپک پڑھیں گے کمپیوٹر کی میمری یونٹس جو یوز ہوتی ہیں جن کو ہم اکثر انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ان کو آج ہم سمجھیں گے میمری یونٹ اس دی amount of data that can be stored in the storage unit تو کمپیوٹر سی پی یو کا ایک حصہ ہم نے جو پڑا تھا اس میں ایک storage unit ہے جہاں پہ data store ہوتا ہے تو اس میں جتنی چیزیں save ہوتی ہیں ان چیزوں کو save کرنے کے لیے ہمیں جو counting کرنا پڑتی ہے اس data کی counting کے لیے ہم units use کرتے ہیں کہ یہ فائل کتنے bytes کی ہے کتنی kbs کی ہے کتنی mbs کی ہے کتنی gbs کی ہے so on تو یہ کیسے build up ہوتے ہیں آج ہم اس چیز کو understand کریں گے this storage capacity is expressed in terms of bytes تو bytes کی فارم میں the following table explains the main memory storage units تو serial number left پہ ہے اور description میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے سب سے چھوٹی unit جو ہوتی ہے وہ bit ہوتی ہے binary digit جس کو zero یا one آپ کہتے ہیں تو یہ ایک جو ہے یہ ایک bit ہے اور آپ اس کو ڈاٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں ایک ڈاٹ کو بھی وہ computer read کرے گا تو zero یا one سے کرے گا تو اس کو ہم bit کہتے ہیں یہ binary digit is logical zero and one تو computer جتنی بھی basis پہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ zero one one zero 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 one تو اس طرح سے base پہ کام کر رہا ہوتا اور zero one جو digits ہوتے ہیں ان کو ہم binary cores بھی کہتے ہیں representing a passive اور an active state of a component in an electrical circuit تو nibble کیا ہوتا ہے ایک group of four bits is called nibble یعنی کہ one zero one zero یہ جو ہمارے پاس چار binary cores ہیں one two three four تو ان کو ہم nibble کہیں گے یعنی کہ four bits is equal to one nibble ٹھیک ہے جی اور byte کتنی ہوتی ہے byte ایک group of eight bits یعنی کہ اگر ہمارے پاس zero one zero zero یہ اب ہمارے پاس چار ہوگے اس کو ایک nibble کہیں گے اور مزید add کرتے ہیں zero zero one zero zero تو یہ ہمارے پاس دوسری nibble دوسری nibble مل کے ایک بائٹ بناتے ہیں ایک group of eight bits is called byte a byte is the smallest unit which can represent a data item اور ایک character تو ایک character کو represent کرنے کے لیے کم سے کم جو unit ہے وہ byte use ہوتی ہے next ہے word ایک computer word like a byte تو ہمارے پاس جس طریقے سے ہم کہیں کہ lion یہ ہمارے پاس ایک word ہے تو کمپیوٹر میں اس کو byte آپ کہیں گے is a group of fixed number of bits processed as a unit which varies from computer to computer but is fixed for each computer تو ہر کمپیوٹر کے لیے یہ unit fix رہتی ہے the length of a computer word is called word size تو ایک کمپیوٹر کے اندر جو length of word ہوگی اس کو کیا کہیں گے word size word length it may be as small as 8 bits تو کم سے کم 8 bits پہ ایک بائٹ موجود ہوتی ہے یعنی کہ ایک بائٹ کو بنانے کے لیے 8 bits موجود ہوتے ہیں اور may be as long as 96 bits یعنی کہ ایک word کی size یا length کو maintain کرنے کے لیے ایک word ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ 8 bits پہ ہو اور ایک maximum 96 bits تک بھی length میں جا سکتا ہے یہ کمپیوٹر store the information in the form of کمپیوٹر words تو کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی data save ہو رہا ہے وہ کمپیوٹر words میں ہوتا ہے جو کے base کار بھائٹس پہ اگر ہم ان یونٹس کو مزید ڈیٹیل سے یا mathematical calculation سے سمجھ نہ چاہیں تو 1 kb کے اندر 1024 bytes ہوتے ہیں تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے یعنی کہ اور ایک byte کس کے برابر ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ایک byte 8 bits اور ایک میگا بائٹ جو ہے 1 mb 1024 kb پہ یعنی کہ سب سے پہلے kb ہوتا ہے اس کے بعد mb ہوتا ہے اور mb مل کے gb بناتی ہیں یعنی کہ 1024 جو ہے mb مل کے gb بنائیں گی 1024 gb مل کے tb بنائیں گی اور اس کے بعد 1024 tb جو ہیں وہ مل ایک petabyte بنائیں گی تو یہ units ہوتی ہیں یعنی کہ سب سے پہلے bit ہوتا ہے اور 8 bit مل کے 1 byte بناتے ہیں اور 1024 bytes 1 kb بناتے ہیں اور 1024 kb 1 mb بناتے ہیں اور 1024 mb 1 gb بناتے ہیں اور 1024 tb sorry gb 1 terabyte بناتے ہیں اور 1024 terabyte جو ہے 1 petabyte بناتے ہیں تو یہ تھی آپ کی جو ہم کنفیوز ہوتے ہیں bits میں bytes میں binary codes میں اور mb kb میں gb میں tb میں pb میں تو آج کے اس lesson کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ confusion ختم ہو جائے دو میں یاد رکھئے اور ہمارے plateform کو وزٹ کرنے کے لیے اور آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز فائدہ دیتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پیغام پہنچائیں کہ یہ بھی ایک plateform موجود ہے جہاں سے آپ اپنی jobs کو